السلام علیکم ناظرین میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں ایک زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سکھیک ہوں گے ناظرین آج کا میرا نسخہ بہت پیارا بہت اچھا نسخہ ہے بہت زبردست نسخہ ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن بہت ہی سستہ نسخہ ہے سستہ ہی نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے گھر پہ فری میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو فری میں بنا کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن کو خونی بواسیر کی شکایت ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے ان کو شگر ہے ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ان کو جریان ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان کو دستوں کی شکایت ہے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ نسخہ یہ کمال کا نسخہ ہے یہ چار مرض ایسے ہیں جو اس ایک ہی نسخے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آئیے میں آپ کو نسخے کی طرف لے چلتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گھنٹی کے نشان کو ضرور دوائیں لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے ناظرین آج کا یہ موسم برسات کا موسم ہے تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس پیارے موسم میں اس ٹیم بارس ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی فسارے پڑھ رہی ہیں بونہ باندی ہو رہی ہے اور اس موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام کی بہار آپ خوب دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ عام بکتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اور باغوں میں عام اچھی طرح سے لگے ہوئے ہیں اور میں سمستہ ہوں کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو عام پسند نہ ہو غالبا ہر ہر انسان کو عام بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ عاموں کا موسم چل رہا ہے اور اسی موسم میں میں آپ کو ایک بہتری نسخہ بتا دوں آپ عام کھاتے ہیں ہر گھر میں عام کو یوز کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم عام کھانے کے بعد اس کی گھٹلی یوں ہی فینک دیتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ گھٹلی کتنی قیمتی ہوتی ہے کتنی اچھی گھٹلی ہوتی ہے اس سے ہم اپنی بیماری کا علاج آسانی کے ساتھ فریمے کر سکتے ہیں تو ناظرین آؤ میں نسخے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں عام چل رہے ہیں انشاءاللہ چند روز میں جامن بھی شروع ہو جائے گی اور جامن کے فوائد آپ جانتے ہوں گے شاید شگر والوں کے لیے تو جامن ایک بہتری نایاب تحفہ ہے شگر اس سے بہت جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے شگر والے پیسن جو ہے روزانہ جامن کو یوز کیا کریں اب یہ جامن کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے اور عام الحمدللہ چل رہے ہیں تو پیارے دوستو میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں اس نسخے میں آپ کو کیا لینا ہے آپ کو کسی پنسار پہ جانے کی اب ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اس نسخے کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے عام کی گھٹلی کا جو اندر کا مغز ہوتا ہے وہ لینا ہے عام کی گھٹلی کا جو مغز ہوتا ہے اب یہ عاموں کا موسم چل رہا ہے اس کو فینکیے گا مت بلکہ گھٹلیوں کو اٹھا کے رکھ لیجئے چن لیجئے اور ان کو سخہ لیجئے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کی جو گھٹلی ہوتی ہے جو مغز ہوتا ہے اس کو آپ نکال لیں اسے لے لیں اور جو ہے جامن کی گھٹلی لے لیں بس آپ کو صرف دو ہی چیزیں لینی ہے جامن کی گھٹلی اور عام کی گھٹلی کا اندر کا مغز لینا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے امام جستے میں یا حون جستے میں آپ جو بھی اپنی زوان میں کہتے ہیں اس میں آپ اچھی طرح سے خرن کر لیں کوٹ لیں اور اس کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد کسی اچھیے سے ڈبے میں محفوظ کر کے رکھ دیں اب پیارے دوستو یہ نسخہ آپ کا مکمل بن کے تیار ہو گیا بولو ہے کہ نفیدی کا نسخہ ہے جامن کی گھٹلی رحمد اللہ بہت مل جائیں گی اب اور عام چل رہے ہیں تو عام کی گھٹلی بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں ان کو فیکے نہیں بلکہ ان کو سخہ لیں تو جامن کی گھٹلی لے لیں عام کی گھٹلی لے لیں لینا کتنی مردار میں ہے یہ ہم وزن لینا ہے اور اس کا صفوب بنا کے آپ رکھ لیں روزانہ صبح و شام پانچ ماہ شاہ یہ صفوب آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ پانچ ماہ شبہ اور پانچ ماہ شاہ شام کو یہ صفوب یہ چورن استعمال کر لیں اور انشاءاللہ اس کے فوائد دیکھیں میرے جن بھائیوں کو بہنوں کو خونی بابا سیر ہے انشاءاللہ ان کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے جن بھائیوں کو شگر کی بیماری ہے ان کے لیے بھی بہت ہی اچھا نسخہ ثابت ہو چکا ہے اور جن کو دستوں کی بیماری ہے اس میں بھی کام کرتا ہے جن کو جریان کی شکایت ہے اس میں بھی کام کرتا ہے یہ فری کا نسخہ ہے لیکن چار چار مرضوں میں مکمل کام کر رہا ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کامنٹس میں ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانے کیلئے تیار ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کس طرح سے کیا کیا لینا ہے آپ ہم سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا وارسپ نمبر بھی ہے اس پہ بھی آپ باتچیت کر سکتے ہیں یہ ہمارا وارسپ نمبر ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو شیئر کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے کیونکہ یہ ان میرے بھائیوں کے لیے ہے جو مفلیس ہیں جو غریب ہیں اور جن کو پیسہ پیسہ ان کے لیے کمانا بہت آسان نہیں ہے اور پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان کے لیے یہ نسخہ فری کا نسخہ ہے اور ان کو بیماری بھی ہے تو انشاءاللہ فری میں وہ بھی اپنا علاج کر لیں گے تو آپ سے گزارش ہے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ کسی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے السلام علیکم تاکہ کسی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے